نمسکار کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے پندرہ اکٹومبر تک یدی آپ ان دو فصلوں کو لگاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو بجار پر بھاو بھی اچھے ملیں گے اور مہج پینتیس دنوں سے آپ کی کمائی چالو بھی ہو جاتی ہے اور اتپادن تو بہت ہی اچھا آنے والا ہے چلیئے ویڈیو کی صورت کرتے ہیں مہورا کے سہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جیون باتے کے سن کی آپ کو اپنے چینل ہے جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائی جرور کریں پہلی بات چینل کو سسکرائب جرور کریں دوستو پہلی فصل کو جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جمعین کی تیاری بہت ہی مہتپور ہے جمعین کی تیاری میں آپ کو کم سے کم چار سے پانچ ٹھالیک اوبرخات کا اصمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے دونوں سب فصلوں کے لیے آپ کو ڈی اے پی کی ماترہ پچاس کیجی اور اس کے ساتھ میں ایم اوپی کی ماترہ پچیس کیجی سات میں آپ کو سر پر پانچ کیجی اور بوران کی ماترہ ایک کیجی اور ساگر کا ایپ کو کمپنی جو ہے دانے دار یدی ایبو مل جاتی ہے تو آپ کو پانچ کیجی سے لکھا دس کیجی تک آپ پرتی ایکڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈالیں تو آپ کو اس سے سب سے اچھا فائدہ ملے گا بے سل کھا دے دی آپ اچھا ڈالتے ہیں تو آپ کی جو فصل ہے اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی فصل کے بارے میں تو پہلی فصل ہے دوستو آپ کی وہ ہے کونسی کھیرہ کھیرہ ایک ہے ایسی فصل ہے جو کی کم سمیں پر سب سے زیادہ اتپادن بھی دیتی ہے اور بجار پر یدی آپ بھاو اس کو مل جاتے ہیں تو آپ یقین مانی آپ بہت اچھا پیسہ اس سے کاما سکتے ہیں دو سے تین لاکھ روپے پتی ایکڑ کمانا کھیرے سے بہت ہی آسان ہے یدی آپ کو بجار پر بھاو اچھے مل جاتے ہیں اور ہارویسٹنگ آپ اس کی اچھے سے لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں جمین کی تہیہ ہم آپ کو بتا دی ہے بیسل کھات آپ کو ڈالنا ہے بیٹ کم سے کم 5 فٹ کی دوری پر آپ کو بنانا ہے بیٹ کے اوپر آپ کو بیسل کھات ڈالنا ہے اور بیسل کھات ڈالنے کے بعد پھر آپ ملچنگ کر دیں ملچنگ کرنے کے بعد پھر آپ سیٹ کو ڈائریکٹ لگا دیں آپ کو نرساری بنانے کی آپ سکتا بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم سیڈ لگائیں تو سیڈ کی جو ماترہ ہے آپ کو لگ بگ 200 گرام سے لے کر 200 گرام تک پرتی اکڑ کے سر سر کو سیڈ لگتا ہے یدی آپ ایک پھٹ کی دوری پر لگاتے ہیں اور دوسرا بیٹ سے بیٹ کی دوری پانچ پھٹ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے 200 گرام سے لے کر 200 گرام تک ویڈیو ہم ویڈیو کے انت میں آپ کو بتائیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ یدی ہم کھیلے لگاتے ہیں تو ہمیں کوئن کوئنسی سعودانیاں بھرت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس پر کچھ روک ایسے آتے ہیں جو کی آپ کی فصل کو بھاو بھی اچھے نہیں دے پاتے ہیں اور دوسرا آپ کی فصل جو زیادہ لمبے سامنے تک چل بھی نہیں پاتی ہے تو ان میں یدی ہم دیکھیں تو جیسے ہی آپ کا انکران ہوتا ہے تو انکران کے بعد آپ کو سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اسٹیکنگ آپ کو کرنے چاہیے بینہ اسٹیکنگ کے یدی آپ کھیلے کے کھیلے کریں گے تو آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو جو آپ نے سوچا تھا کہ ہمیں اتنا 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 ملنے والا ہے اتنا ہمیں بجار اور بھاو ملنے والا ہے تو دونوں باتیں آپ کی وہ صحیح نہیں ہوں گے اس لئے آپ کو اسٹیکنگ کی بستہ پہلے کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی سمسیاں آتی ہے اس میں روگوں کی تو روگوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے فنگزنید روگ ایک اور دوسرا انسیکٹ والی سمسیاں ہمارے تھوڑی سی آتی ہے جیسے گتریپس ہے وائٹ فلائی ہے اور ایک سب سے بڑی سمسیاں اس میں پھل مکھی کی اگر فنگزنید روگوں میں ہم دیکھیں تو ہمیں دونوں ملڈی اور پاورڈے ملڈی یہ دو سمسیاں ہمیں خاص کر اکٹومر کے میں ہم جو لگاتے ہیں تو اس پر جو ہے پاورڈے ملڈی کی سمسیاں جیادہ آتی ہے اور برسات میں جو خیرہ ہم لگاتے ہیں اس پر دونوں ملڈی کی سمسیاں ہماری جیادہ آتی ہے ہاں اچانک سے باریس ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں اس سیزن پر دونوں ملڈی کے لیے اس پر کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے کچھ اندہ فنگزنید ہے جیسے کہ ایکروبیٹ کمپلیٹ ہے آپ کا کشٹوڈیا ہے آپ کا ایمی شٹور ٹاپ ہے ان تینوں کو یہ دیا باری باری سے اس پر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی فیصل پر ڈاؤنے ملڈی اور پاورڈے ملڈی کی سمسیاں نہیں آتی ہے پاورڈے ملڈی کے لیے آپ دیکھیں گے تو روکو فنگزنید بہت بڑی بڑیا کام کرتا ہے اس پر نیسوڈیم آتا ہے دھانکو کمپنی کا وہ بھی بہت بڑی بڑیا کام کرتا ہے آپ کا ایمی شٹورٹ آپ کو جو بتایا ہے میں نے ڈاؤنے ملڈی کے لیے بہت بڑی بڑیا کام کرتا ہے ڈاؤنے ملڈی کے ہم بات کر رہے ہیں آگل سے تو اس میں COC کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک لرویٹ کمپلیٹ اس پر کر کے رکھیں گے تو بھی آپ کی فصل پر ڈاؤنے ملڈی نہیں آئے گی دوسرا ایک ویسن پرو ہے تو اس طرح کیسے کافی پر کر کے فنگی سائٹ نے آپ کو سمجھ سمجھ پر ایک کانٹیکٹ اور ایک سسٹمیٹی فنگی سائٹ کا استعمال کر کے چلنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں کیٹوں کے لیے تو کیٹوں میں وائٹ فلائی آتا ہے تھریپس آتا ہے آپ کا ماہو آتا ہے اس سمجھ پر دوسرا ایپ فیڈ ہے جائسیڈ ہے اینی کے لیے آپ کو سمجھ 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 پر جیسے کی تھائمہ تغزم ہے ایمیڈ اکروپیٹ ہے آپ کا کٹاپ ہائیڈوکلورائیڈ ہے ایسیٹا ہے مارسل ہے آپ کا سومو پرنٹ ہے ان کا استعمال آپ کو سمجھ سمجھ پر کر کے چلنا پڑے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ ساری سمجھ سے آئیں نہیں آئیں گی دوسرا ایلیوں کی سمجھ سے آتی ہے ایلیوں کے لیے جیسے پھل مکھی ہے پھل مکھی کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کو پھرومنٹ ریپ کا استعمال کرنا چاہیے بینہ پھرومنٹ ریپ کے پھل مکھی کو آپ کانٹرول نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ کو کم سے کم دس جب بھی آپ کی فیصل فلاورنگ پر آگئی ہو پھل بننے کے پہلے ہی آپ کو دس پھرومنٹ ہے آپ کی فیصل پر ٹانگ دینے چاہیے تو آپ دیکھیں گے پھل مکھی کی سمجھ سے آپ کی فیصل پر آئے گی ہی نہیں دوسرا یہاں آپ راجسانک نیندر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ جیسے کی ڈیلیگیٹ ہے پھیم ہے کورازین ہے ایمامیکٹین بینجوئٹ ہے ان کا ایستعمال آپ سمجھ سمجھ پر کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری سمجھیاں نہیں آتی ہیں ہاں ایک بات اور ہے کہ آپ کو خات پرابندن اچھی سے کر کے چھلنا پڑے گا جیسے آپ کی جب ہارویسٹنگ بیریٹ ہو تو آپ کو پوٹاس کی ماطرہ فاسپورس کی ماطرہ آپ کو سمجھ سمجھ پر دینی چاہیے پوٹاس کی ماطرہ تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے آپ کی فسل جب آپ کی فلاورنگ شیچ پر ہو تو آپ کو فاسپورس بیس جتنے فرٹیلیجر ہیں جیسے کی بارہ ایک سیڈ ہے بابنچہ ہوتی سے ان کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ کی فسل شروعاتی وستہ پر ہو تو آپ کو یسے انیس انیس ہے لگ بھگ پندر دنوں تک آپ کو انیس انیس چلانا چاہیے اس کے علاوہ بارہ ایک سیڈ آپ چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے کے ساتھ جیسی آوستہ ہو اس کے ساتھ سے آپ کو فرٹیلیجر دینا پڑتا ہے اب اس کے لئے ہم بات کریں سیڈ کی ہماریاں بھی آپ لگا سکتے ہیں تینوں ویرائیٹیاں بہت بڑیا ہیں اس کے علاوہ آپ کے ارائیے پر جو چلتی ہو انہیں آپ دیکھیں کسان بھائیوں سے بات کریں اور انہیں آپ پھر لگا لیں میں آپ کو ایسی ویرائیٹیاں بتا رہا ہوں جو کی صدا بھار ہیں آپ انہیں لگا سکتے ہیں واقعی کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ ارائیوں پر الگ الگ ویرائیٹیاں چلتی ہیں آپ اپنے حساب سے چین کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہماری دوسری فیصل کے بارے میں دوسری فیصل ہے دوستوں مٹر مٹر کی کھیتی جیدی آپ جو ہے پندر اکٹومبر تک لگاتے ہیں تو آپ یقین مانیے اس کے بجار پر بھاو آپ کو پچاس روپے کھیجی سے اوپر ہی ملنے والے ہیں جانکاری پسند آئی ہو ابھی تک تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اب ہم جانتے ہیں کہ مٹر کی کھیتی ہم کریں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ سادانیاں برتنی ہوتی ہیں وہ کیا ہے ہم جانتے ہیں اب جمین کی تیاری میں دیکھیں تو جمین کی تیاری میں آپ کو ڈی اے پی پچاس کے جی اے ایم او پی پچیس کے جی سل پھر پانچ کے جی بوران کی ماترہ ایک کے جی ساگائر کا ایک کو کمپنی کی آپ کو پانچ سے لیکر دس کے جی یہ ہے آپ کو ڈالنا ہے اپنی فرسل پر آپ یدی بیڈ ویڈی سے کرنے والے ہیں تو بیڈ کے اوپر ڈالیں اگر فلیٹ سیڈیل سے بہائی کرنے والے ہیں تو سیڈیل پر مکس کر کے یا پھر چھٹھ گواہ ویڈی سے پہلے آپ کھاڈ ڈالنے اس کے بعد پھر آپ بہائی کر سکتے ہیں سیڈ کی ماترہ میں یدی ہم دیکھیں تو آپ کو لگ بگ اگیتی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 35 کلو سے لیکر 45 کلو تک سیڈ آپ کو رکھنا چاہیے جب ہم آگیتی کسی فصل بھی لگاتے ہیں تو ہم 10% سیڈ ایکسٹر لگ کر چلنا پڑے گا لیکن بیڈ تو آپ نے چون لیا لیکن آپ نے جیدی بیڈ اپچار نہیں کیا تو آپ کا انکران تو آئے گا لیکن فصل آگے نہیں چل پائے گی آپ کو ڈگی سامن سے دیکھنے کو ملے گی اس لئے آپ کو سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے چلنا پڑے گا سیڈ ٹریٹمنٹ لے آپ کو ساپ پاؤڈر جو آتا ہے آپ کا کاربان ڈینجیم اور مین کو جیم اس کی ماترہ 3 گرام پرتی لیٹر کے سارے پانی میں مکس کریں اور آپ پورے سیٹ پر ہلک ہلک چھٹکا اس میں کر دیں اور پھر اسے برابر اس میں مکس کر دیں اور اس کے بعد 2 گھنٹے کم کم چھاؤں میں سکھائیں اس کے بعد پھر آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے سیچائی کی سیچائی کے لئے آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ بوائی کرنے والے ہوں اس کے پہلے آپ جو ہے ہلکی سیچائی پہلے کر لیں سیچائی آپ کو اتنی کرنے ہی کہ آپ کو انکرون کے لئے سیچائی کرنے کیا ہو سکتا نہ ہو نہیں تو کیا ہو تھا بوائی کے بعد ہم جب پانی دیتے ہیں سیچائی کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سمجھ چاہی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے سیچائیوں کی 2 سے 3 سیچائی آپ کو پھر لگتی ہیں آپ کو بلکو ہلکی سیچائی اسپرنکلر کی سائدہ سے یا منی سپرنکلر سہتہ سے آپ کو کرنے چاہیے فلیڈ ویڈی سے آپ کو اسے چاہیے بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے آپ نے اگر بیڈ ویڈی سے کی ہے تو آپ ڈپ لگا سکتے ہیں ڈپ لگانے کے بہت ہی بڑے فائدہ کے خوز آتے ہیں اس پر کچھ روگ ہیں جو کی مٹا کے کھیتی پر ہمیں کافی پریسان کرتے ہیں تو ان میں یہ دی ہم دیکھیں تو سب سے پہلی سمجھ سے ہے پاورڈر ملڈی کی تو پاورڈر ملڈی کی سمجھ سے روگ تھام کے لئے آپ کو روکو پاورڈر کا اثمال کرنا چاہیے روکو فنگی سائیڈ دیکھیں سب فنگی سائیڈ ہے جو کی پاورڈر ملڈی پر بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی فصل جیسے ہی پندر دن کی ہوتی ہے تو آپ ایک ریڈو ملڈ گھولڈ کسپے کر لیں اس کے بعد پھر پندر دنوں کے بعد آپ کو کم سے کم ایک ایمیشٹوٹ ٹاپ کا اسپریڈ لے لینا چاہیے اس کے علاوہ جدی ہم دیکھیں تو الیوں کی سمجھ سے ہمیں کافی آتی ہے اور ماہوں کی سمجھ سے کافی آتی ہے جو انسیکٹ ہوتے ہیں اڑنے والے پتنگے رسو سے چکیٹ ہوتے ہیں ان کی سمجھ سے آتی ہیں اس کے لئے آپ کو ایمیڈ ایکلوپیٹ ہے تھاما تھاکسم ہے کٹاپ ہیڈ ڈوکلورائٹ ہے مارسل ہے سومو پرینٹ ہے ان کا اسمائل آپ کو سمجھ سمجھ پر کرنا چاہیے الیوں کے لئے آپ کو بتا دوں کہ ایمیمنٹ ہے بینزوئٹ ہے ڈیلیگیٹ ہے پیم ہے کو راجن ہے سمجھ سمجھ پر ایک کے بعد ایک آپ کو اسپری کرنے چاہیے جدی آپ باری باری سے اسپری کرتے رہتے ہیں لگ بھگ آٹھ دنوں میں ایک اسپری آپ کا ہو جانا چاہیے جب آپ کی فصل فروٹنگ کے بستہ پر آگئی ہو تو تو آپ کو یہ الیوں کی سمجھ سے نہیں آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ویرائیٹیوں کے بارے میں تو ویرائیٹیوں کو جانے سے پہلے یہ دی جنگ کاری پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں پہلی ویڈیو کو سبسکرائب جرور کریں ویرائیٹیوں جو دیکھیں تو آپ کا ارکل بہتی بڑی ہے ویرائیٹی ہے اور ابھی کے سمجھ پر سب سے بڑی ہے جو ویرائیٹی ہے وہ ہے جی ایسٹین ایڈوانٹا کمپنی کے اس کے علاوہ آج آتھری کا آپ چائن کر سکتے ہیں وہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے ایریے پر دیکھیں آپ کے کسان بھائی جو آس پاس کے لگاتے ہیں مٹر ان سے سلحائے لیں کہ کون سی بیرائیٹی بڑی ہے بڑی ہے چلتی ہیں تو آپ ان کا چائن کر سکتے ہیں کیونکہ الگ 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 ایریے پر بیرائیٹیاں جو ہے الگ الگ چلتی ہیں دوستو اس ویڈیو پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہم کھیری کے کھیتی کر کے مٹر کے کھیتی کر کے اچھا خاصا مناپا کم آ سکتے ہیں ہم اتپادن کی بات کریں تو مٹر کا جو اتپادن ہے آپ آج ٹن سے لے کر دس ٹن تک پرتی ایکر تک لے سکتے ہیں یدی آپ مینجمنٹ بڑی کرتے ہیں تو وہیں اگر ہم کھیری کی بات کریں تو کھیری پر دوستو کنٹل پرتی ایکر لینا یعنی کی بیش ٹن پرتی ایکر اپتہ لینا کم سے کم ایک سے ڈیڑھ ڈاک روپے آپ پرتی ایک فصل کے آپ کم آ سکتے ہیں مٹر کے کھیتی کیا کریٹ آپ کو مل گئے پچاس روپے کے جی سے اوپر تو آپ خود گھڑا کر لیں کہ آپ کو کتنا پیسہ ملنے والا ہے آج کے ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پہلی ویڈ چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جائن کسان تو تر نمسکار جائن جائن کسان جائے جیوان